محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل ملہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اقرام کی مجلیس میں اپنی پیدائش کا ذکر سنا بخاری شریف کی حدیث نمبر 3910 میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان حضرت احسان نے نات پڑی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر تھا آپ بارہ ربیل اول کو ملاتی کچھ ہی ملاتے ہو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول کو ہی پیدا ہوئے حضرت جابیز اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی فرمایا ہے البدائی ونہائی بن المواہیب اور امام قسطلانی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 98 پر بھی یہی لکھا ہے تو مسلم خوشی کرتے ہی افاد کا دن بھی تو ہے قرآن پاک کی صورت مریم کی آیت نمبر پندرہ میں ہے کہ پیغمبر کے ویسال کا دن بھی یومِ سلامتی ہے اور پیغمبر کے پیدائش کا دن بھی یومِ سلامتی ہے ادھر آپ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت آدم جو جمعہ کے دن ہی پیدا ہوئے اور جمعہ کے دن ہی آپ کو وفات ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن کرا دیا گیا ہے ابو دعود حدیث نمبر 1060 اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب اشرف تیب میں لکھا ہے کہ بارہ ربیل اول کو وفات نہیں بنتی وفات کا غم نہیں تو صاحبہ کران کیوں غمزلہ تھے شریعت محمدی نے انسانیت کو تین دن غم منانے کی اجازت دی ہے بیوہ عورت چار ماہ دس دن تک غم منا سکتی ہے اور چودہ سو سال کے بعد غم کی بات کرنا شریعت کے خلاف ورزی ہے ادھر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو ائرپورٹ پر چھوڑ کر آتی ہے اور روتی ہے لیکن وہی بچہ جب وہاں پہنچ کر فیریت کا فون کرتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا زندہ بھی ہے اور اس سے تعلق بھی قائم ہے حضور پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں زندہ ہے اور تو پاکستان میں سشی کرتے ہو اگر آپ کے بھائی یا والد سعودی عرب میں ہو اگر آپ کے بھائی یا والد سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ ان کے زندگی کے بارے میں سن کر خوشی ہوگی تو ہم غم کس پاتھ کا کریں ہمیں تو بتایا گیا کہ محفیل میں جو کچھ ہوتے سب بیدرس ہے محفل میں قرآن پاک کی تلاوت سرکار علیہ السلام کے اصاف اور ناتے پڑی جاتی ہیں یہ سب بدت نہیں بلکہ سنتِ مصطفیٰ بھی اور سنتِ صحابہ بھی ہمیں تو بتائے گئے کہ صرف نماز پڑھو یہی کافی ہے ذکرِ مصطفیٰ کے بغیر نہ اذان مکمل ہوتی ہے نہ نماز مکمل ہوتی ہے نہ کلمہ مکمل ہوتا ہے نہ قیامت کا اصاف مکمل ہوتا ہے اور نہ قبر کے سوال مکمل ہوتی ہے ہمیں تو بتائے گئے کھڑے ہو کر سلام کرنا بھی شرک ہے اس کے جائز ہونے کا کیا حوال ہے اگر ہم گلی مغلے میں کھڑے ہوں تو ایک جوترے کو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں کلاس میں استاد آجائے تو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی رات ہر ہر فرقے کا ہر بندہ تحاد باندھ کر سلام علی المسلیم تمام رسولوں پر سلام جو سلام نماز کمزور نہیں کر سکتا وہ سلام حفیتہ کیسے پہلے کرتے ہیں کیا صحابہ قرآن نے کبھی ناتے پڑھی اپنی آشے پر اسمان پر پیسر ڈاکٹر محمد طائر قادم نے اپنی کتاب ملاد نبی میں چونتی ساتھاں صحابہ کے نام لکھے مجھے ان میں سے کچھ کے نام بتا دیا حضرت حسان بن صاحبیت حضرت عاشہ صدیقہ حضرت قابل زہر حضرت عباس اور حضرت نابگا جادی محسل میں لائٹنگ کرنا سضول کر دیا پہلے یہ بتاؤ یہ فتحے تمہارے شادیوں کے موقع پر کہاں چھک جاتے ہیں الیکشن کے دنوں پر کہاں پر چھک جاتے ہیں اپنی بارے پر سب جائے رخصہ فیرہ محفیل ہے ملاد پر جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں بھومنے تمہارے ہی لئے زمین کا کالیم آسمان کا سائبان آسمان کا سائبان سورج کا گلوک اور ستارے کو کنک میں سجا دیئے یہ سب بیدت ہے تو کٹوا دو یہ بھی جلی کیونکہ یہ بھی حضور کے دور مبارک میں نہیں تھی یہ پیسہ کیسے گریب کو دے دو اللہ کا شکر ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی لحمیں بھی دیتے ہیں اور ان کے نام پر بھی دیتے ہیں یہ بات تم سعودی عرب کے والوں کو بتاؤ جو ہر سال کعبہ کے غلاب پر ایک سو پچاس کلس ہونا لگاتے ہیں تم اس لئے نہیں بولتے کہ تمہارے ریال بند ہو جاتے ہیں اور امیروں کی شادی پر اس لئے نہیں کہ صرف چندہ لینے کی گرضی ہوتی ہے اگر آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا ہو تب آپ کو علم ہو کہ آپ کو یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی اتھیلی کو اگر آج کے حسائے مسلمان ہو جائیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میرا ایک امتی بڑھ گیا ہے اگر آپ کو ایک واقعہ کی دلیل دیتا ہوں کہ شاہ علی اللہ محاطف دالوی ان کو تمام علماء اپنا امام مانتے ہیں وہ اپنی کتاب دورے سمیم میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہد دیرہم ہر سال ملاد منایا کرتے تھے لیکن ایک سال مالی آلات کمزور ہونے کی وجہ سے چند چنے لیے اور ان پر ہی ملاد بیان فرمایا رات قاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جارتی تو آپ نے فرمایا کہ دلیلی میں میرے غلام نے میرا ملاد منایا ہے آپ کو گھر شہر حسطہ کا لنگر کا بھی علم ہوتا ہے دیکھا بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے سارے سکوک دور کر دی ہے اب مجھے حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ کبھی جلسے کرتے ہیں کبھی عظمت قرار کبھی سیرت کا کبھی الیکشن مگر ان کو جائز کہتے ہیں اور جہاں جس دگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اسے بددت کہتے ہیں بلکہ ان بذوقتوں کا سمجھنا چاہیے کہ جہاں جس جلسے میں یا ملاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چکا رہا ہوں وہ بددت نہیں بلکہ اس میں برکت نہیں برکتے ہوتی ہے آج سے میں جس لگتے ہیں برکت کر رہا ہوں بہت شکریہ